السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عزیار عبداللہ ناظرین آج یکم اپریل ہے یکم اپریل دنیا بھر میں اپریل فول کے نام سے منایا جاتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مزاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فن کرتے ہیں چھوٹ بول کر ایک دوسرے کو بے پوف بناتے ہیں ناظرین اس سے کسی کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں ایسا ایکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کسی کو نقصان ہو دنیا بھر میں یہ دن اپریل فول کے نام سے منایا جاتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو مزاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فن کرتے ہیں اپریل فول ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میری ٹیم نے بھی میرے ساتھ مزاق کیا ہے میرے ساتھ شرارت کیا ہے ناظرین یہ تو ایک بے ضرر سا مزاق تھا لیکن ہمیں دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا سیریس مزاق نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی جان کو یا اس کو خطرہ ہو ناظرین آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے اور لوگوں سے ان کی رائے جانیں گے کہ کیا ان کے ساتھ کبھی کسی نے مزاق کیا ہے میرے ساتھ ہے یہ ہے آج ہم اپریل فول کے حوالے سے بات کر رہی ہیں آپ ہمیں بتائی گا کہ کیا آپ کے ساتھ کبھی کسی نے اپریل فول منایا ہے اپریل فول کی ریالیٹی کے اگر دیکھا جائے تو اس کے جتنے پہلے بھی ہو چکے ہوئے کارنامے تو وہ تو ہم نے کافی زیادہ سنے تھے تو اس کو جانجتے ہوئے ہم جب بھی فرس ٹائم ایسا کوئی اگر ہمیں کوئی انٹیمیشن ملتا ہے یا کوئی بھی ایسی نیوز ملتی ہے کہ جو کہ فرسٹ اپریل کو ہم ملتی ہے تو اس کو پہلے نمبر پہ ہم جیجز کرتے ہیں سب سے فنی تھنگ یہ تھی کہ مجھے اس جاوب کے جو ریکمینڈیشن میل آئی تھی وہ بھی فرسٹ اپریل کو ہی آئی تھی تو میں اس کو دو گھنٹے یہی جیجز کرتا رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ واقعی میں رہی دارے کی طرف سے ہی ہے کسی نے میرے ساتھ مزاک کیا آپ کے ساتھ کسی نے اپریل فول منایا ہے جی نہیں میرے ساتھ ترسطہ کوئی تفاق نہیں ہوا آپ کے خیال میں یہ منانا چاہیے یا نہیں بلکل نہیں منانا چاہیے آپ کے ساتھ کبھی کسی نے اپریل فول منایا ہے بچپن میں کسی دفعہ منائی تھا وہ خیر بڑا پتھٹے قسم کا آئی دیئے تھا ہمیں کسی کلاس کے لڑکن آکے پتایا کہ ماری کلاس فلو کا ایکسیڈن ہو گیا وہاں پہ جا کے دیکھیں اور اس کو بچارے کو کوئی بھی نہیں اٹھا رہا تو ہم لوگ چار پانچ دوست تھے ہم فوراں پہنچ گیاں بچپن میں دیکھا کچھ بھی نہیں تھا تو واپس آکے پوچھے اس نے موبائل کا دور نہیں تھا دوست نے کہا کہ یار میرے تپرے پھول منایا تھا وہ تب ہمیں پتہ لگے کہ کوئی اپریل فول بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ نے کبھی کسی کا ساتھ اپریل فول منایا ہے نہیں میں نے نہیں منایا ہے میں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں منایا ہے آپ ہمیں بتائیں آپ کے ساتھ کبھی کسی نے اپریل فول منایا ہے ہاں میں بڑی اچھی طرح یاد کر رہا ہوں میں اس وقت انٹر میں تھا تو میرے دوست نے کہا کہ میرے ایک چیز نے ایکسیڈنٹ ہو گیا جلدی سے میرے پاس پہنچا تو میرے پاس بائک نہیں تھی میں نے جلدی سے ارنج کہیں سے بائک رنج کر کے فوری اس کی پہنچ گیا میں نے میں نے جب ادر پہنچا تو انہوں نے میرے لیے ایک کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا تو میرے لیے ایک سرپرائز بھی تھا لیکن رستے میں بڑا شوق تھا میں کیا رہی ہے کیا لیکن کافی زیادہ لیکن میرے خیال میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے اگلے بندے کی جس بات کے ساتھ اس طرح نہیں کھلنا چاہیے آپ نے کبھی کسی کو بے وکوف بنایا ہے نہیں میں نے بھی نہیں بنایا ہے بسی کے لیے دن ہم جو ویسے مناتے نہیں ہیں چھوٹے ہوتے ہوتا تھا ہم لوگو بارے وغیرہ مارتے ہیں بٹا بیسا نہیں ہے آپ کے ساتھ کبھی کیسا کوئی ایسے ایکسپیرینس ہوئے نہیں میں سے کبھی ہوا نہیں ہے اور میں اس چیز کو لائک بھی نہیں کرتی ہے ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں کرنی شاہی ہے یکم ایپل کو ایپل فول کا دے جو ہے وہ دنیا بھر میں منایا جاتا ہے تو آپ کے ساتھ کبھی کسی دوست نے کسی فرینڈ نے کسی فیملی میمبر نے ایپل فول منایا ہے ایپل فول نہیں کرنا چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے اس سے نقصان ہوتا ہے یکم ایپل کو پورے دنیا کے اندر فول دے منایا جاتا ہے جسے ایپل فول کہتے ہیں تو ہمیں آپ بتائیں گے آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسے ایکسپیرینس ہوئے ایک دو دفع ہو گیا کیا ایکسپیرینس ہوئے ہمارے ساتھ شیئر کریں میں اپنی شیڈنگ کی دکان پر تھا میرے گاجہ کو بتایا کہ میری بیوی کو کہ وہ اس کی لڑائی ہو گیا اس کو مار دیا گیا وہ پرشان ہو گیا وہ بھاگتی ہے یہ دکان پر جب میں نے دیکھا تو پرشان ہو گیا آپ کے ساتھ کبھی کسی نے ایپل فول منایا ہے نہیں ایسے ایکس تو یاد نہیں ہے لیکن فیملی میں کبھی کبھی چوٹا مٹا ہو جاتے ہیں شکل سے تو آپ شرارتی لگ رہے ہیں سکول میں کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کیا آپ نے ایسی نہیں حرکت کی آپ نے کبھی کسی کو بے خوف منایا ہے جی نازل ہم نے لوگوں سے ان کی رائے لی ایپل فول کے حوالے سے موسٹی لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں ایسا ایکٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی بنیاد جھوٹ ہے جھوٹ کی بنیاد پر کسی کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے ہمیں اس سے ہوائٹ کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ